السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کائنات آپ سبھی کی بہتر حفاظت فرمائے اور اس کرونا جیسی وبا سے بیماری سے ہم سب کی بہتر حفاظت فرمائے رمضان کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اے ٹو زیٹ روزے کے تعلق سے بنا رہا ہوں تو آج جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں تو یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کتاب کا نام بہار شریعت جلد نمبر اول ہے اور حصہ نمبر پنجم ہے یعنی حصہ نمبر پانچ ہے اس کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک ابو داود شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک کے راوی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں زیادہ تر مسواق کرتے ہوئے دیکھا گیا یعنی جب رمضان ویسے تو حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواق کیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب حضور کا وصال کا وقت قریب آیا تھا تب بھی حضور پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواق کو مانگا تھا لیکن رمضان کے مہینے میں حضور پاک زیادہ سے زیادہ مسواق کیا کرتے تھے تو آپ یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ کی عادت ہے برش کرنے کی دانت صاف کرنے کی منجن سے تو آپ سہری سے پہلے کریں سہری کے بعد نہ کریں کیونکہ سہری کے بعد اگر آپ کریں گے تو روزے کا جو ثواب ہے وہ کم کر دیا جائے گا لہٰذا فجر میں جائیں زہر میں جائیں آسر جائیں مغرب جائیں عیشہ جائیں تو مسواق اپنے ساتھ ضرور لے کر کے جائیں اس سے کئی سارے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مسواق کیا کرتا ہے اس کے مسئولے اللہ تعالیٰ ایسے مضبوط کر دیتا ہے کہ بڑھاپے تک اس کے مسئولے سلامت رہتے ہیں اور اس کے موں کے اندر کبھی کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں آپ میری بات بہتر سمجھ گئے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کی بہتر حفاظت